بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم این میکنزو ریمان کوکنگ ویلی آج میں آپ سے پٹاٹو چیکن رول کٹلیز کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں اور بہت کم انگریڈینٹس سے آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ تمام انگریڈینٹس ہماری کچن میں آسانی سے آویل ہوتے ہیں ان کو بنانا اتنا آسان ہے کہ آپ افطار میں بنا کے انہیں جھڑ پر تیار کر سکتے ہیں تو چلیں اسے بنانے چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹسفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے پٹاٹو چیکن رول کے لیے ہمیں چاہیے بوائل چیکن ایک پیالی اسے میں نے نمکو لہسان اجرک کے پانی میں بوائل کر کے شیرڈٹ کر لیا ہے آلو تین میڈیم سائز کے جنہیں میں نے بوائل کر کے رفلی کٹ کر لیا ہے ایک لارڈ سائز کی انیان جسے میں نے چوب کر لیا ہے سولٹ 1.5 تی سپون کٹی لال میرچ 1 تی سپون حلدی 1.4 تی سپون پیسی لال میرچ 1 تی سپون بلیک پیپر پاوڈر 1 تی سپون بھونہ کٹا زیرہ 1 تی سپون چوب کیا ہوا حرادنیا 3 ٹی بل سپون اب ایک بول میں ہم بوائل آلو ڈالیں گے اور اب میں اس میشر کی مدد سے اسے میش کر لیتی ہوں آلو ہمیں بلکل فائن میش نہیں کرنے ہمیں اسے اتنا میش کرنا ہے کہ اس میں آلو کے چھوٹے چھوٹے سے چنگ سائیں یہ دیکھیں آلو ہمارے میش ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں چکن نمک کٹی لال مرچ بھونہ کٹا زیرہ پیسی ہوئی کالی مرچے پیسی ہوئی لال مرچ ہلدی چوب کیا ہوا حرادنیا اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب دیکھیں یہ مکس ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں انیان ایٹ کر کے اسے بھی مکس کر لیتے ہیں اب یہ ریڈی ہے رول بنانے کے لیے رول بنانے کے لیے ہاتھوں میں تھوڑا اوئل لگا لیں گے اب ہاتھ میں تھوڑا سا بیٹر لیں گے اور اسے ہلکے ہاتھ سے پریس کرتے ہوئے اس طرح سے شیپ دے دیں گے جس طرح میں دے رہی ہوں اب اسی طرح میں باقی کے سارے رول بنا کے تیار کر لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے سارے رول تیار کر لیے ہیں اب چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف کٹلیس کی کوٹنگ کرنے کے لیے یہاں ہم نے تین چیزیں لیے ہیں میدہ اور بریٹ کرمز یہ دونوں چیزیں ہم ایز ریکوائرڈ یوز کریں گے انڈے لیے ہیں دو عدد جسے ویڈاوٹ سورٹ اچھی طرح سے پھیٹ لیتے ہیں اب کٹلیس کی کوٹنگ کرنے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اسے اس طرح ہم میدے میں اچھی طرح کوٹ کر لیں گے پھر اسے انڈے میں ڈپ کر لیں گے اب ایک فوق کی مدد سے اسے نکال لیں گے اور بریٹ کرمز کا بھی اس پر اچھی طرح کوٹ کر دیں گے اور جو ایکسٹرہ بریٹ کرمز ہوں گے انہیں ہم ٹیپ کر کے ریموف کر لیں گے اب میں باقی کے بھی تمام کٹلیس اسی طرح تیار کر لوں گی اب دیکھیں یہ تمام رولز ریڈی ہیں آپ چاہیں تو اسے اس طرح بنا کے فریزر میں ون مند کے لیے فریز کر سکتے ہیں تاکہ ان کی شیپ خراب نہ ہو اور یہ سیٹ ہو جائیں اسٹور کرنے کے لیے آپ انہیں ایک ٹری میں رکھ کے پہلے فریز کر لیں پھر آپ انہیں اجزی بلوک بیک میں یا ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کے فریز میں اسٹور کر سکتے ہیں اسے آپ ون مند تک آرام سے استعمال کر سکتے ہیں چلیں تو اب انہیں فرائے کر لیتے ہیں اب ہم ایک کڑھائی میں اوئل ڈال کے اسے گرم کر لیتے ہیں اوئل یہاں گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنے تمام رولز کو ڈال کے اس میں فرائے کر لیں گے تمام رولز کو ہائی ٹو میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے کیونکہ اس میں ہماری تمام چیزیں کوکٹ ہیں اور اسے بس ہمیں گولڈن فرائے کرنا ہے دیکھیں یہ چار منٹ میں ہی ہائی ٹو میڈیم فلیم پر فرائے ہو چکے ہیں ہمیں انہیں اتنا ہی گولڈن کرنا ہے اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اور اسی طرح ہمیں تمام رولز کو فرائے کر لوں گی دیکھیں یہ ہمارے پوٹاٹو چکن رول کٹلس تیار ہیں انہیں بنانا کتنا آسان تھا تو آپ انہیں افطار میں بنا کے انجوائے کیجئے اور اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتی ہوں نیکس ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتی ہوں